اسلام علیکم ورحمت اللہ دلحجہ سے ریلیٹڈ فقہی مسائل کے بارے میں ہم ان منی سیریز دو تین منٹ ویڈیوز میں ہم سوالات لے رہے ہیں اور ان کے جوابات پیش کر رہے ہیں ہم نے قربانی کے ٹاپک چھیڑا ہے اور اس ٹاپک میں اور بھی دیگر مسائل موجود ہیں آج کے بارے میں ہم بات کریں گے کیا کس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے قربانی کا گوشت سب سے پہلی بات تو یہ ہم سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ نہ تو ان جانوروں کا خون یا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے ہمارے دل کا خلوص کیونکہ قربانی کا مطلب ہم نے کیا سکھا تھا قربت حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہم آنا چاہتے ہیں تو قربانی کا در حقیقت مسئلہ یہ ہے مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ گوشت پہنچانا چاہتے ہیں جن کو اور ہمارے محلوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو سال میں صرف ایک بار گوشت کھانے کے لیے نصیب ہوتا ہے یا شاید اتنا بھی نہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ اور میں ہر دن کباب اور سیخ اور یہ اور وہ کھا لیتے ہیں لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھا بھی نہیں پاتے تو قربانی کا گوشت کس طرح سے تقسیم کیا جائے اکثر اور بیشتر ہم یہ پاتے ہیں ہمارے کلچر میں کہ ایک تہائی ہم خود کے لیے رکھتے ہیں ایک تہائی دوست احباب کو دیتے ہیں ایک تہائی غریبوں کو دیتے ہیں دراصل اس طرح کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے بلکہ آپ کے اوپر ہے آپ اس گوشت کا کیا کرنا چاہتے ہیں یاد رکھئے مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے قربت حاصل کرنا مقصد کیا ہے کہ جو غریب ہیں جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا ان تک ہم نے پہنچانا ہے تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ یہ سارے کا سارا گوشت صدقہ میں نکالنا چاہتے ہیں الحمدللہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ آدھا خود رکھنا چاہتے ہیں اور آدھا صدقہ دینا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اس گوشت کے اوپر غریبوں کا حق ہے اور بھوکے لوگوں کا حق ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ انشاءاللہ تعالی زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ گوشت پہنچائیے جن کے فریج اور پیٹ بھرے نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ ہے بھی نہیں سبحان اللہ کھانے کے لئے اچھا اور اس میں سے کیا ہم غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں غیر مسلم جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس جیسچر سے اس عمل سے ان کے دل میں اسلام کی ذرا ایک اچھی سوچ پیدا ہوگی تو بالکل جیہاں یہ بھی جائز ہے آپ غیر مسلم کو بھی کچھ شیئر کر سکتے ہیں لیکن افکورس مسلم کو بھی آپ ضرور دیجئے انشاءاللہ تعالی تو یہ ہو گیا قربانی کا گوشت کس طرح ہمیں تقسیم کرنا ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم